اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین اما بعد برادران اسلام صلات میں نماز میں واقع ہونے والی غلطیوں کی طرف ہم اشارہ کر رہے تھے نماز میں واقع ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی جو عموماً خواتین اسلام سے واقع ہوتی ہے بہت ساری خواتین حالتین نماز میں ایسا لباس استعمال کرتی ہیں جس لباس سے ان کے ہاتھوں کا کچھ حصہ بساوقات ظاہر ہو جاتا ہے سر کے بال ظاہر ہو جاتے ہیں یا جسم کا کوئی اور حصہ کھل جاتا ہے ہندووں کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے بساوقات لباس میں معاملات میں گفت و شنویت میں ہم نے ان کے عطوار کو ان کے عادات اور تقالیت کو اختیار کر لیا ہے اپنا لیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری خواتین اسلام گھروں میں ساڑی وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں یہ لباس اگر وہ شوہر کے سامنے پہنتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اسی لباس کو پہن کر گھر میں اوروں کے سامنے آنا اوروں کے سامنے ظاہر ہونا کتنی بڑی معیوب چیز ہے کتنی بڑی مکروب چیز ہے کہ اپنے جسم کے آدھا کو ظاہر کرتے ہوئے پساوقات اوروں کے سامنے وہ نکلتی ہیں حیاء اور شرم ختم ہو جاتی ہے اور اسی لباس کو پہن کر رب کے دروار میں بھی وہ حاضر ہوتی ہیں اسی لباس میں وہ اپنی نمازیں ادا کرتی ہیں جبکہ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت خاتون اسلام جب وہ نماز ادا کرنے کے لئے آئے گی تو اپنے مکمل جسم کو چھپائے گی مکمل جسم کو چھپانے کا احتمام کرے گی سوائے اس کے چہرے اور دونوں ہتیلیوں کے یہاں تک کہ اپنے پیر کا جو اوپری حصہ ہے اس کو بھی وہ چھپانے کا احتمام کرے گی یہ عورت کا حالت نماز میں لباس ہے اگر عورت کی کوہنیاں ہاتھ کا کچھ حصہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے سر کا کچھ حصہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے جسم کا کچھ حصہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے غور و فکر کریں خواتین اسلام سوچیں کہ جس لباس سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے ایسا لباس پہن کر اگر وہ نماز ادا کرے تو اس کی نمازوں کا حکم کیا ہوگا اس کی محنت رائے گاں جائے گی بلکہ بساوقات گناہ کا وہ ارتکاب کرے گی کیونکہ شریعت اسلامیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے جو لباس مقرر کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کردہ لباس کی وہ مخالفت کر رہی ہے لہذا خواتین اسلام جب نماز ادا کریں تو اپنے مکمل جسم کو چھپائیں چہرے اور ہتیلیوں کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ اس کا ظاہر نہیں ہونا چاہیے اگر ظاہر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے اور اس کی نماز رائے گاں چلے جاتی ہے بلکہ بساوقات وہ گناہ کا ارتکاب کر لیتی ہے لہذا اس چیز کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے خصوصاً خواتین اسلام کو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو لباس کے معاملے میں اپنی عبادتوں کے معاملے میں شریعت کے احکامات کو جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھے موت دیتو اللہ توحید اور اسلام پر موت ادا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ